بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 163 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات انتر اور ستر کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا رب تو تعالیٰ کے آیات کو ذکر کریں گے مفسر کریم کے کلام کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کے اقوال زیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں علامہ و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کا قرآن مقدس سے مو پھیرنے کا ذکر ہوا اب ان آیات میں ان کی وجہیں بتائی جا رہی ہیں ایک تو ان کا تکبر تھا جس وجہ سے انہوں نے قرآن سے روگردانی کر لی اور مو پھیر لیا دوسری وجہ نبی کریم کو جانتے نہیں تھے پہچانتے نہیں تھے یعنی آپ کی عظمت و رفعت سے واقف نہیں تھے اور تیسری وجہ معاذ اللہ نبی کریم کو مجنوع اور دیوانہ سمجھ دیتے آیت اللہ بھائی کرام ربط اور تعلق آیات کے بعد ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں ان آیات مقدسہ کے شان نزول میں مختلف اقوال ہیں صحیح کول کے مطابق جب قریش مکہ کفار نے مسلمانوں کا بائیکارٹ کیا تو نبی کریم کے بدعا سے پورے حجاز پر قہد پڑ گیا جو سات سال تک رہا اور کفار ابترو پریشان ہو گئے تب اس وقت کے کافروں میں سب سے زیادہ ظالم اور مغرور کافر ابو سفیان کفار کا ممائندہ بن کر بارگاہ رسالت معام میں حاضر ہوا اور عرض کی کیا آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں نبی کریم نے فرمایا بے شک میں رحمت للعالمین ہوں تب یہ مغرور سرکش ظالم جس کا اب سب غرور ٹوٹ چکا تھا انتہائی عجزوں ان کے ساتھ سے بولا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب اہلِ عرب سات سال سے قاحت میں ہلاک ہوئے جا رہے ہیں یہ قاحت آپ کی نافرمانی اور بددعا کی وجہ سے ہے اس قاحت میں بڑے بڑے سرداروں کے غرور توڑ دیئے ہیں لوگ مردار تک کھا گئے ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں آپ کو آپ کے اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی بددعا واپس لے لیں اور خاتمہ کہت کی دعا فرمائیں ہم آپ کا بائیکارٹ ختم کرتے ہیں تب نبی کریم نے دعا فرمائی اور سات سالہ کہت ختم ہو گیا بارشیں ہوئیں کھیت ہو گئے سب بیماریاں پریشانیاں دور ہو گئیں جس دن نبی کریم نے دعا فرمائی اس دن یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی تھی اور بعض کے نزدیک یہ کہت جنگ بدر کے بعد ہوا مگر یہ قول غلط ہے کیونکہ سورہ مومنون ساری کی ساری مکی ہے حالانکہ جنگ بدر ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں ہوئی تھی اور بعض کے نزدیک ان آیات میں اطاب شدید سے مراد عذاب قبر یا عذاب جہنم ہے کہت مراد نہیں ہے مگر یہ قول بھی غلط ہے کیونکہ حتی ادھا فتحنا عذاب کے انتہاؤ خاتمے کو ظاہر کر رہا ہے حالانکہ عذاب اخروی اور قبر و حشر اور جہنم کی انتہا نہیں ہے تسلسل سے جڑوئے ہوئے ہیں جس سے ثابت ہوا کہ یہ زندگی میں عذاب ہوا تھا آئیے طلاب اکرام شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالی نے ارشاد فرمایا اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُوا مُنْكِرُونَ یا یہ لوگ اپنے رسول سے واقف نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کے منکر ہیں اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ یا پھر یہ لوگ آپ کے بارے میں جنون کے قائل ہیں اَفَالَمْ يَدْدَبَّرُوا کے اندر استفہام اقرار حق پر آمادہ کرنے کے لیے ہے وہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراکت اور امام ماضیہ میں رسولوں کی آمد اور ان کا اپنے رسولوں کی صداقت و امانت کی معرفت اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں یہ سارے حقوق کی صداقت کے لیے یہ استفہام تقریری یہاں پر ذکر کیا گیا ہے بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ بلکہ اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں یعنی اے القرآن المجتمل على التوحید و شرائع الاسلام یعنی قرآن جو کہ توحید اور قانون اسلام پر مشتمل ہے وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور ان میں سے جو اکثر ہیں وہ تو حق بات سے نفرت کرتے ہیں آئیے طلب اکرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درز کی تشریح و تعدیح کی طرف یہاں سے بتا رہے ہیں وجوہات ذکر کی جا رہی ہیں کہ کفار مکہ نے رسول اللہ کا انکار کیوں کیا پہلے کچھ وجوہ ذکر کی گئی اب اسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے فرمایا اَمْ لَمْ يَعْعِفُ وَرَسُولَهُمْ یعنی کفار مکہ کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ جو شخص دعوت حق اور دعوت نبوت لے کر آیا ہے یہ کہیں باہر سے آیا ہوتا کہ یہ لوگ ان کے ناموں نصب اور عادتوں اتوار سے واقف نہ ہوتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس مدعی کے حالات سے واقف نہیں ہیں اسے کیسے نبی اور رسول مان کر اپنا مقتدہ بنا لیں مگر یہاں تو بات کھلی ہوئی ہے کہ رسول اللہ قریش ہی کے عالی نصب میں اسی شہر مکہ میں بیدا ہوئے اور بچپن سے لے کر جوانی کا سارا زمانہ انہی لوگوں کے تو سامنے غزرہ ہے آپ کا کوئی عمل اور عادت ان سے پوشیدہ نہیں تھی اور دعویہ نبوت سے پہلے تک سارے کفار آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے اور آپ کے کردار عمل پر کسی نے کبھی کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا تو اب ان کا یہ غزر بھی نہیں چل سکتا کہ وہ رسول اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں بلکہ یہ تو بہانہ تراشی کر رہے ہیں اور یہ تو رو گردانی کر رہے ہیں حالانکہ یہ رسول اللہ کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ کو جانتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی غیر معروفیت اور اجنبیت تو ہے نہیں تو پھر دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے ام یکولو نبیہ جنہ تو کیا یہ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ہمارے حبیب کریم کو مجنون سمجھتے ہیں عینات بغض حسد کی بنا پر اپنی کافرانہ زبانوں سے ان کو مجنون کہتے پھرتے ہیں مگر ان کفار کی عقل و قلب کی فکر و آواز ان کی زبانوں کی تصدیق نہیں تقضیب کرتی ہے کہ یہ نبی مجنون نہیں ہو سکتا اس کی فصاحت کلام بلاغت لسان خطابت و تقریر دھنائی بے مثل نے تو بڑے بڑے فصاہائی عرب کو دبا دیا ہے زمانے کو دکھا دیا ہے کہ جس کی تقریر دلوں کو ہلا دے جس کی تحریک جہانوں کے زمانوں میں رہنمائی کے جوہر پھیلا دے قوموں کی تقدیر بدل دے غلاموں کو آقا گواروں ندھانوں کو دھانا اور چرواہوں کو حکمران بنا دے لہٰذا کفار مکہ کے انکار ایمان کی اصلی اور حقیقی وجہ یہ بھی نہیں ہو سکتی یعنی ان کے انکار کی پھر کچھ اور ہی وجہ ہے بتا رہے ہیں کہ آفالم یدبرو کے اندر جو استفہام ہے یہ استفہام تقریری ہے استفہام کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں استفہام تنکیری یعنی انکاری ہوا کرتا ہے اور ایک استفہام تقریری ہوا کرتا ہے تو بتایا کہ آفالم یدبرو کے اندر استفہام تقریری ہے اور اقرار حق کے اوپر آمادہ کرنا یہ وہاں پر مراد ہے کہ رسول اللہ کی تصدیق کرے اور جتنے بھی رسول اور امام ماضیہ کی طرف آئے ہیں ان کی تصدیق ہو اور جو وہ امانتیں لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق ہو اور اس بات کی بھی تصدیق ہو کہ رسول اللہ جو ہیں وہ معاذ اللہ مجنون نہیں ہیں بل جاہم بالحق کی اب وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کفار نے رسول اللہ کا انکار کیا ہے رسول اللہ ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں یعنی قرآن لے کر آئے ہیں جو توہید پر مشتمل ہے اور قوانین اسلام پر مشتمل ہے اب یہ حضور کو جانتے بھی ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ مجنون نہیں ہے اور کیونکہ آپ کی فساحت کلام اور آپ کی خطابت نے تو پورے عرب کے اوپر اپنی دھاک بٹھا دی ہے پھر وجہ کیا ہے بل جاہم بالحق کی واکثرہم للحق کی کاریہون بلکہ حسد و عناد عداوت و فساد اور انکار ایمان کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں یعنی قرآن لے کر آئے ہیں جو توہید اور قوانین اسلام پر مشتمل ہے جس نے ان کے باطل دین کا دھرم اور برم توڑ کے رکھ دیا ہے جھوٹے برم کو پھوڑ دیا ہے اور ظلم و غرور کی مکارانہ سرداری کو مرور کے رکھ دیا ہے حق و صداقت اسلام کے کالمات قرآن مجید کی آیات و احادیث کی روایات شریعت کی عبادات معرفت کے نشانات اور عدل و انصاب کی بات لے کر رسول اللہ آئے ہیں اسی حق و صداقت کی دشمنی میں یہ جھلے اور مرے جاتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور کفار کی اکثریت تو ہر حق سے ہی نفرت قراہت کرنے والی ہے خواب و حق کسی شان کا ہو کسی مقام و زمان میں ہو اور حق سے کفار کی بیزاری دل آزاری کی وجہ فقط یہ ہے کہ حق و صداقت کفار کے مفاد میں نہیں ہوتا جبکہ کفار کو صرف اپنا ہی مفاد پیارا ہوتا ہے آئیے طلب اِکرام ان آیات مقدسہ میں مفسرینِ کرام کچھ اقوال کرتے ہیں اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا اور اَمْ يَكُولُوا نَبِهِ جِنَّا کے بارے میں اَمْ کے حوالے سے دو کال ذکر کرتے ہیں بعض نے کہا یہ اَمْ منکتعہ ہے ترجمہ اس کا یہ بنے گا کیا ایسی بات ہے اور بعض نے کہا یہ اَمْ بمانے بَلْ اِدْرَابِی ہے بِالْحَقِّ کی کے معنی میں دو کال کرتے ہیں بعض کے نزدیک حق سے مراد دینِ اسلام ہے اور بعض کے نزدیک حق سے مراد قرآنِ مقدس ہے دونوں ہی اقوال اس کے اندر درست ہیں آئیت اللہ بے کرام آج کے درست پر ہونے والے اعتراضات کی طرف بڑھتے ہیں آج کے درست پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے فرمایا گیا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کی كَارِهُنْ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا میں سب کافر حق سے نفرت نہیں کرتے کچھ حق پرست بھی ہیں حالانکہ کسی کافر کو حق پرست سمجھنا بھی کفر ہے اور حقیقت تاریخی بھی یہی ہے کہ ہر زبانے میں ہر کافر حقانیت اور اسلام و دینِ الٰہی سے کاریخون ہی رہے ہیں تو اَكْثَرُهُمْ کیوں فرمایا ہے اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ یہ ذکر صرف کفارِ مکہ کا ہے ان میں تین گروہ تھے کاریخون ان کی اکثریت تھی ان کو اکثرُہُمْ فرمایا گیا اور مو بی خون یہ وہ عمرہ طبقہ تھا جو قلبی طور پر اسلام سے نفرتوں قراحت نہیں کرتے تھے بلکہ اسلام کو سچا دین سمجھتے تھے مگر کافر برادری کے تانوں سے ڈرتے تھے حق کہنے کی جررت نہیں پاتے تھے اسلام قبول کرنے سے ججگتے تھے کہ قوم کے سردار شرم دلائیں گے تانیں دیں گے ہائے تم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا اور تیسرا گروہ خالی فون کا تھا یہ بھی دینِ حق کو اچھا سمجھتے تھے مگر غریب طبقہ ہونے کی وجہ سے عمرہ کوفرہ کی عزیتوں اور سزاؤں سے ڈرتے تھے اس وجہ سے اپنے قلبی حال کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے تو اس لیے اکثارو ہم یہاں پر فرما دیا گیا